اس کے بعد اگلا دوش ہے دھنوانوں کے ہٹوں کی ہانی ایک اور میں کہہ رہا ہوں کہ دھنوان لوگ دھنوان امید وار پیسہ دے کر نردنوں کے مت خرید لوتے ہیں دوسری اور ویس متعدکار میں دھنوانوں کے ہٹوں کو بھی خطرہ ہے وہاں کیسے سماج میں نردنوں کی سنکھیا زیادہ سامانیتہ اور یہ نردن جو ہیں وہ دھنوانوں کے پرتی ایک طریقے سے ایرشیہ کی نظر رکھتے ہیں جلن کی دشتر دیکھتے ہیں اور پرتیرود پرتیشود کی بھاونہ رکھتے ہیں اور اپنے بہومت کے بل پر نردن لوگ اپنے بہومت کے بل پر دھنوانوں کے ہٹوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کی پوری سنبھاؤنہ رہتی ہے ساتھوان ترک پاریوارک شانتی بھنگ ہونے کی سمبھاؤنہ آلوچکوں کے انشار اس تریوں کو راجنیتی میں نہ گھسیٹا جائے ایسا ایک ورگ کا کہنا ہے ویچارکوں کے ایک ورگ کا کہنا ہے کہ اس تریوں کو راجنیتی میں نہ ڈالا جائے گھسیٹا نہ جائے پاریوار کی شانتی کے لیے اس دشتکون سے یہ وانچنی نہیں ہے کیونکہ ان کا کار گھرے لو اور پاریوارک ہوتا ہے اس تریوں دوارہ راجنیتی میں پرویش سے پاریوارک جیون میں جو سکھ ہے جو شانتی ہے ایکتہ ہے اس کو بھاری چوٹ پہنچے گی کیونکہ ہو سکتا ہے اس تری کے ویچار کچھ اور ہوں راجنیتی کے ماملوں میں اور پروش کے ویچار کچھ اور ہوں لڑکیوں کے ویچار کچھ اور ہوں اور لڑکوں کے ویچار کچھ اور ہوں ایسی ستھتے میں پرویوار کی شانتی پرویوار کا سکھ پرویوار کی ایکتہ اس کو بڑا چوٹ پہنچے گی اور یہ بات تو صحیح ہے لیکن کیول اس لیے ان لوگوں کو اس ادھکار سے ونچت کر دیا جائے یہ گلے نہیں بیٹھتا ایک پریوار میں جو پروش ورگ ہے اس میں بھی یعنی الگ الگ وچار ہوں تب کیا ہوگا تو یہ بندو جو ہے وچارکوں کا یہ سوچنے لائق ہے اس کے اوچت کو اور گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے یعنی پریواریک جیون کے است ویست ہونے کی شنکہ سمبھاؤنا کو لے کر وچارک چنتت دکھائی دیتے ہیں انتیم بندو ان وچارکوں کے جس میں وہ شاروزینک مطادکار ویسک مطادکار کو دوش دیتے ہیں وہ ہے کہ واسطوں میں مطادان ایک ادھکار ہی نہیں ہے بلکہ ایک پویتر کرتب ہے تو آٹھوں جو بندو ہے وہ مطادان ایک پویتر کرتب اے سولم ڈیوٹی اس پویتر کرتب میں کرتب یہ اس لیے کیونکہ سچا لوگ تنتر وہی ہے جہاں جیدہ سے جیدہ لوگ مطادان کریں اور واسطوں میں بہومت کی سرکار آئے بہومت کی سرکار کے لیے جروری ہے کہ بہومت مطادان ہو جیدہ سے جیدہ مطادان ہو اور وہاں پر ساروزینک ویسک مطادکار کے بھومی کا بہت اہم ہے لیکن ان وچارکوں کا کہنا ہے کہ یادی ہم کسی کو بھی دے دیے مطادکار جس کو ہم سامانے بھاشا میں ایرے گیرے نتھو کھہرے ایسی بھاشا بولتے ہیں تو کسی کو بھی دے دینے سے اس مطادان کے عدکار کی پویترتہ پر ٹھیس پہنچتی ہے کیونکہ مطادان کا عدکار ویقتی کسی ایک خاص چلاؤں کے لیے پانچ ورش میں ایک بار کرتا ہے اور دیش کی راجنیتک ویوستہ کے لیے وہ مطادان کرتا ہے دیش کی نشتہ دیش کی پتشتہ اس میں جڑی ہوئی ہے اس لیے مت کا اپیوگ بڑی ساوڈھانی سے کرنا ہے مت کا اپیوگ بڑی بدھمتہ کے ساتھ کرنا ہے مت کا اپیوگ بڑے ویویک کے ساتھ کرنا ہے اور ایسا کون کر سکے گا وہی جو اچت روپ سے شکشت ہو جاگ روک ہو اس لیے یہ عدکار کیول ان کو ملنا چاہیے جو راج کی بھلائی اور جنتہ کے لیے اس کا اچت پیوگ کریں تو ادھیک سے ادھیک یوگتہ جو لوگ رکھتے ہوں اس مددوں پر انہیں ہی ویسک متادکار کا عدکار ہونا چاہیے ایسا ان کا ترک ہے پویتر کرتب کے نام پر ان کا کہنا ہے کہ ویسک متادکار سیمت رہے یدیپی سارو بھومک ویسک متادکار کے وپکش میں کئی ترک میں نے آپ کو بتایا ان میں سے کچھ ترکوں میں شتیتہ بھی ہے سچائی بھی ہے کچھ ترک بڑے اچت دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود سر ہیرل لاسکی جن کا جکر راجنیتی ویجیان میں میں بارم بار کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ویسک سارو بھومک متادکار کا کوئی وکلپ نہیں ہے no alternative to this اس میں کتنے بھی دوش ہوں پھر بھی یہ سروشریشت سروشریشت جتنی بھی پرنالیاں ہیں ان میں یہ سروشریشت اس لیے اس کا کوئی وکلپ نہیں لوگ تنتر کی سفلتہ سارو بھومک متادکار سارو بھومک ویسک متادکار پر نرور کرتی اس لیے پرائے سبھی لوگ تنتر جو ہیں وہاں پر متادکار کے اسی صدحانت کو اپنائے گیا ہے اتنے دوشوں کے باوجود جن کا جکر میں کیا ہوں اور اس صدحانت میں پرائے یہی دوش ہے جو لوگ تنتر میں ہیں لوگ تنتر کے دوش اور اس صدحانت کے دوشوں میں آپ ایک سمانتہ دیکھیں گے تو اس کے معنی کیا کہ ان دوشوں کو جو دور کرنا ہے تو ہمیں ناغرکوں کو شکشت کرنا ہوگا راجنیتک جاگروکتہ لانی پڑے گی شکشہ کا پرچار پسار جیدہ سے جیدہ تیور سے تیور گتی سے کرنا ہوگا تاکہ جاگروکتہ بڑھے اور جو ایسا ہوتا ہے تو یہ لوگ تنتر کے لیے تو بہت اچھا ہی ہے سارو جنک ویس مطادکار کے تثہ کھتروں سے بھی ہمیں دور رکھتا ہے یہ تو ہوئی بات سارو جنک سارو بھومک ویس مطادکار کی اب ہم تھوڑا اس کے مہتو کو سمجھ لیں importance of adult سفریت importance of adult franchise اس کی مہتتہ کیا ہے پہلا ویابہارک ابھی ویقتی سبھی کو سمپربھتہ ملی ہوئی ہے جن سمپربھتہ کی ویابہارک ابھی ویقتی ویس مطادکار سے ہی سمبھو ہے کیونکہ دیش کے جو سبھی ناغرکوں کو ایک نشت آئیو ملنے کے بعد اپنے پرتنی دیوں کو چننے کا ادھکار ملے گا مت داتا جن پرتنی دی سنتھاؤں کے پرتنی دیوں کو بینا بھیج بھاؤ کے چنتے ہیں اور اسی سے ستنتتہ اور سمانتہ کے سدھانتوں کو طاقت ملتی ہے ستنتتہ اور سمانتہ کے سدھانت پرتپادت ہوتی ہیں تو اس لیے پہلا مہتو یہی ہے کہ یہ ہمیں ابھی ویقت کی ستنتہ دیتا ہے یہ ہمیں سمانتہ کی کا ادھکار دیتا ہے جب پرتنی دیوں کا چین بینا بھیج بھاؤ کے تو پھر مت داتاوں کے لیے کیوں ہم بھیج بھاؤ کریں اس لیے ویس مت دکار مہت پونڈ دوسرا ویس مت دکار دوارہ چنے گیا پرتنی دیوں کے مادہم سے جنتہ کی جو شاسن میں بھاگی داری ہے وہاں ثابت ہوتی ہے یہاں پر ہم اس بات پر جوڑ دے رہے ہیں کہ مت ادھکار ویس مت ادھکار کیوں سارو بھومک مت ادھکار کا تو ہم جکر کر چکے ہیں گنڈ دوش جان چکے ہیں اس کی اوچتتہ پر بھی بات کر چکے ہیں یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر ویس مت ادھکار کیوں کیا مہتو ہے اس کا یہ مہتو ہے ہے کہ ویس مت ادھکار کے جریے جنتہ شاسن میں اپنی بھاگی داری ثابت کرتی ہے جنتہ دیش کی سمسیائیں مانگ ویبھن ورگوں کے حتوں اس کے بارے میں سوچتی ہے اور ایسا سوچتے ہوئے وہ مت کا اپیوک کرتی ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں راجنیتک چیتنا جاگروکتا جو ایک اچھے لوگ تنتر کے لیے اتینت مہتوپورن ہے تو اس لیے ویس مت ادھکار کا سیدھا چروکار راجنیتک جاگروکتا سے ہے اور اسی لیے اتنا مہتوپورن ہے تیسرا کارن مہتوپورن کیوں مہتوپورن ہے وہ ہے کہ یدی ویس مت ادھکار نہ ہو تو جنتہ اور پرتنیدی کے بیچ میں کنیکٹ کیا رہے گا جنتہ اور پرتنیدی کس چیز سے ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے لنک کیا رہے گا دوسرے شبدوں میں ویس مت ادھکار کے کارن ہی سرکار اور جنتہ کے بیچ میں لنک رہتا ہے اور سامن جس رہتا ہے کیونکہ سرکار جو جنتہ کی پرتنیدیوں سے بنی ہیں وہ جنتہ کی اپیک شاہوں اچھاوں آکانک شاہوں کو پورن کرنے کے لئے بنائی گئی ہے جنتہ کے لئے جنتہ کے دوارہ بنائی جاتی ہے اور اسے ناغرکوں میں راج نیت چیتنا بڑھتی ہے اور یہ جو سامنجہ سے ہوتا ہے وہ شاسن کی کشلتہ کے لئے بڑا ضروری ہے انیتہ شاسن اور جنتہ ان دونوں کے بیچ میں چھتیس کا آکڑا رہے گا سمواد ہینتہ رہے گی ویروض رہے گا اور یہ ویروض کسی سطر پر جا کر ویدرو اور کرنٹی میں بدل جائے گا مطاد یہ سنشت کرتا ہے کہ ان کی اپیک شائیں آکانک شائیں ستہ تک پہنچیں ستہ جنتہ کی نبز کو ان کی ناڑی کو صحیح روپ سے پہچاننے کی سمجھنے کی جاننے کی کوشش کرے اور یہ سمبھو دوسرا اگلا مہتو ویس مطاد دکار کے سرکار کو سموی دھانک آدھار ملتا ہے سموی دھانک آدھار کے کیا تمائنے ہیں سرکار کس بل پر سرکار بنی ہے کس نے بنائے ہیں اس سرکار کا اوچت کیا ہے جس انگری جی میں کہتے ہیں اس سرکار کا لوکس ٹین کس نے نرمان کیا ان سب سوالوں کا ایک اتر ہے اور وہ ہے جنتہ کے متوں کے آدھار پر اور جنتہ کو مت دینے کا آدھار سموی دھانک پراؤ دھانک سموی دھانک پراؤ دھانک پراؤ جنتہ کے دوارہ اپیو کیے گئے مت آدھار پر ویس مت آدھار کے آدھار پر سرکار آئی ہے اس لیے یہ سرکار سموی دھانک ہے تو اس کے اوچت پر پرشن چن نہیں اٹھتا یہ بہت مہت پون بات ہے سرکار یدی جنتہ کی نہیں سنے گی سرکار سے جنتہ اس انتشت ہے سرکار یدی جنتہ کی اپیک اکنکشاؤں کو پورا کرنے میں اتفل رہی ہے سرکار نے اپنی کارشالی سے جنتہ کو نراش کیا ہے تو جنتہ کے پاس کیا کچھ آپشن ہے بلکل ہے اور وہ آپشن ہے مت کادکار اگلے چناؤں میں وہ اس سرکار کو ستہ سے ہٹا سکتی ہے کسی انی دل کو کسی انی پکش کو ووٹ دے کر مت دے کر جنتہ سرکار کو ہٹا سکتی ہے یہ اس بات کو شابط کرتا ہے کہ ویس مت ادھکار کتنا محت پورن ہے اس کا یہ محت رہا ہے کہ جنتہ جب چاہے سرکار بدل سکتی ہے اور جب چاہے سے ارث ہے جو اس کا کال ہو اس کال کے دوران ابھی فیلحال اس بات کو لے کر وچار ویتاؤں میں یہ بہت چل رہی ہے کہ کیا رائٹ ٹو ریکال واپس بلانے کا ادھکار بھی کیا جنتہ کو دیا جائے یہ بلانے کا ادھکار کیا ہے اس پر ہم کسی ان ادھائے میں چرچہ کریں گے پر بلانے کا ادھکار واسطوں میں لگو ہوتا ہے تو جب چاہے تو بلائے جا سکتا ہے ورطمان میں ایسا نہیں ہے جنتہ واپس بلا سکتی ہے پر ایک کارکال کے بعد اگلے کارکال کے پرارم میں اور انتیم بندو جو ویس مطا ادھکار کی مہت کو بتاتا ہوا ہے ویس مطا دکار سے ناغرکوں کی پرتشتہ جڑی ہے ناغرک اپنی کو شاسن نرماتا سرکار نرماتا کے روپ میں دیکھتا ہے سرکار بنانے میں اس کی اہم بھومکہ کو محسوس کرتا ہے اور یا ایسا کرتا ہے تو اس کے دوارہ دیش میں کسی ہو جاتی بلکہ نہیں رہتی تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں ویس مطا دکار کے محت کیا ہیں کیوں وہ محت پورن ہیں مطا دکار کے بارے میں وستار سے ادھیان کے بعد اب ہم آتے ہیں چناؤ لڑنے کا ادھکار ابھی تک ہم نے بات کی جنتہ کے ادھکار کی مت کی اور مت طرح کا مطا دکار ہے کتنا محت پورن ہے اس پر ہم نے چرچہ کی ارثہ جنتہ کے پہلو پر چرچہ کی ایک لوگ تنتر میں جنتہ کی بھومی کا کتنی محت پورن ہے ایک لوگ تنتر میں جنتہ کے متوں کی بھومی کا کتنا محت پورن ہے مت کیا ہے اس کو سمجھا اب ہم دوسرے پہلو پر آتے ہیں جسے مت دینا ہے اس کے بارے میں اب چرچہ کریں گے ارثات امید واروں کی امید وار یعنی چناؤ لڑنے کا عدیقار جہاں جنتہ کو ناغلی کو مت دینے کا عدیقار ہے وہیں اسے چناؤ میں کھڑے ہونے کا بھی عدیقار ہے تو اب اگلا بندو ہے چناؤ لڑنے کا عدیقار عرثات right to contest election right to contest election بھارتی سمجھان میں چناؤ لڑنے کے لیے بھی کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں جیسے مت عدیقار کے معاملے میں کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں اسی طرح لڑنے کے لیے بھی امید وار بننے کے لیے بھی کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہیں ہر ناغرک کو کسی بھی شرینی ورگ کا ہو چناؤ لڑنے کا عدیقار ہے بشارت پاگل گھوشت نہ کیا گیا ہو بشارت سجا دو سال سے زیادہ کی نہ ملی ہو آدھی آدھی لیکن کسی طرح کی شیکشنک آرث ساماج کی یوگتہ اس کے لیے جروری نہیں ہے جو بھی ویسک ہے وہ چناؤ میں کھڑا ہو سکتا ہے ایک اس میں جرور بندو جڑا گیا ہے ان کی یوگتہوں کو لے کر آئیو سیمہ آئیو سیمہ کے معاملے میں یہ پشت ہے کہ جو ویبھن پد ہیں ان کی الگ آئیو سیمہ تیہ کی گئی ہے خدا رن کے لیے ہم بات کریں تو لوک سبح اور ویدھان سبح کے لیے آئیو سیمہ پچیس ورش نیون تم آئیو سیمہ ادھکتم کی کوئی سیمہ نہیں اس کے بعد راجت سبح اور ویدھان پریشد اس کے لیے تیس ورش نیون تم آئیو سیمہ ادھکتم پر کوئی بندھن نہیں اور تیسرا ہے راشت پتی اور اپر راشت پتی کم سے کم پینتیس ورش اس کی آل یوگتہ آپ میں سے بہت لوگ سمجھ گیا ہوں گے جس کا اتتر لیکن پھر بھی بتا دیں کہ پردھان منطری کا نام یہاں اس لیے نہیں لکھا ہے کیونکہ پردھان منطری تو لوگ سبح یا راج سبح کا ہی تدہ سے ہوتا ہے ارثات لوگ سبح اور راج سبح کی جو پاترت بنتا ہے اسے یا وہ پورا کرتا ہے تو وہ پردھان منطری بنتا ہے تو کل ملا کر ہم نے آیو سیمہ کے بارے میں جانا اور چناؤ لڑنے کی پاترت کیا ہے اسے سمجھا یہ بھی سمجھا کہ چناؤ لڑنے کے لیے جیسے مت دینے کے لیے کوئی آئے شکشہ ورگ یا لنگ آدھی کا پرتبند نہیں ہے ایسے چناؤ لڑنے کے لیے بھی ایسا کوئی پرتبند نہیں ہے یا کسی وقت کو اپرات کے لیے دو یا اس سے زیادہ ورشوں کے لیے دوشی یا اس کا مانسک سنتولن ٹھیک نہیں ہے ایسا ثابت ہوا ہو میڈیکل یا وہ کسی انی لاب کے پد پر ہو ارثات کہیں اور سے کمار کر رہا ہو تب وہ چناؤ نہیں لڑ سکتا لیکن چناؤ لڑنا ہے اور سجا نہ ملی ہو اور پاگل گھوشت نہ کیا گیا ہو تو ایسی ستھیت میں وہ لاب کے پد کو چھوڑ سکتا ہے اور چناؤ میں یوگیتہ کیا ہے کل ملا کر یہ سنشت کیا گیا ہے کہ جہاں متدان دینے کی پاترتہ سماج کے ادھکتم طبقے کو ہو وہ چناؤ لڑنے کی پاترتہ بھی سماج کے ادھکتم طبقے کو مل چناؤ کی یوگیتہ چناؤ لڑنے کی یوگیتہ بڑی سرل رہی بھارت جیسا میں نے بتایا تو چناؤ لڑنے کی یوگیتہ مت ڈالنے کی یوگیتہ اور ان کو وستار سے سمجھنے کے بعد اب ہم اگلے بندو پر آتے ہوں اگلا وشہ چناؤ کرانا ایک بہت مہتی کارے ہوتا ہے کسی بھی لوگ تانترک ویوستہ میں بلکہ کہنا چاہیے وہ چناؤ ویوستہ جو ہے اور تھا election process وہ کسی بھی سچی لوگ تانترک ویوستہ کا پران ہے لائف لوگ تانترک چناؤ ہونا مہتپور نہیں چناؤ تو ہو جائیں گے چناؤ ہوتے رہیں ہو جائیں گے مہتپور یہ ہے کہ چناؤ کس پرکار ہوا کس پرکار کے کیا مہینے ہیں کس پرکار مطلب ہاتھ اٹھا کر ہوا یا ووٹ ڈال کے ہوا یا کیا طریقہ ہوا وہ نہیں کس پرکار کے مہینے ہیں کتنا کتنا نش پکش ہوا کتنا نربیق ہوا کتنا بینہ سرکاری مشینری کے دباؤ یا بینہ کسی وقتیوں کے دباؤ کے مت داتاؤں نے اپنے مت کا اپیوک کیا اور کتنی نش پکشتہ سے ڈالے گئے متوں کی صحیح گڑنا کی گئی یہ دو بہت مہتپور مددے ہیں بینہ دباؤ کے مت ڈالنے بینہ دباؤ کے امید وار امید واری بنانا اور بینہ دباؤ کے ڈالے گئے متوں کو گن کر صحیح سنکھیا سامنے لانا یہ بڑے مہتپور مددے ہوتے ہیں کسی چناؤں میں اور اسی لئے کہا میں نے چناؤ ہونا مہتپور نہیں ہے اب ہی تو ادھک مہتپور ہے کہ چناؤ کس پرکار سنچالت ہوئے یہ جو تینوں کام میں بتا کار نہ ہو تب ہی تو نشپکش ہوگا جدی سنچالن کرنے والے کا حط ان میں سے کسی سے جڑا ہو چاہے وہ امیدواروں کے حط سے جڑا ہو یا متدات وں ایسی کوئی بات پردے کے پیچھے اور پردے کے سامنے والی نہ رہے جو بھی بات ہے چناؤ پرکریا میں جس پوری پرکریا پار درشی ہو تب ہی چناؤ سفل چناؤ کہلاتا ہے اور یہ لوک تنتر کی سفلت کی ایک بہت بڑی نشانی کس پرکار سنچالت ہوتے ہیں اس کے معنے کتنے نشپکش ہیں کتنے پاردرشی ہیں اور چناؤ ویوستہ کو کا سنچالن کرنے والا ابھی کرن جو بھی سنچتہ کتنا نشپکش اور ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے کیونکہ جتنی نشپکش اور ایمانداری سے کام کرے گا جنتہ کا اتنا ہی جیدہ وشواس وہ جیتے گا تو کتنا وشواس پانے میں وہ سفل رہا ہے یہی سچی چناؤ پرکریہ کا پیمانہ ہے یدی نرواشن ویوستہ میں آم جنتہ کا وشواس نہ رہے تو میں مت دینے نہیں جاؤں گا یدی نرواشن ویوستہ میں آم جنتہ کا وشواس نہ رہے تو لوگ امیدواری نہیں کریں گے پاترتہ رکھتے ہوئے بھی اچھا رکھتے ہوئے بھی امیدواری نہیں کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ چناؤ تنتر جو ہے وہ اماندار نہیں ہے وہ نشپکش ایسی ستھتی میں یدی آم جنتہ کا وشواس چناؤ سنچالن کرنے والے سنشتھا پر نہ ہو تو جو لوگ تنتر کا پورا آدھار وہی ختم وہی ڈھا جائے گا بھارت کے سمدھان نرمات جو تھے وہ نشپکش چناؤ کی مہتتہ سے بھی اتنا ہی واقف تھے جتنا کئی انی پہلووں سے جس کا جکر ہم ہر ادھائے میں کرتے آئے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ہمارے سمدھان نرمات کتنے دور درشی تھے کتنی مہنت سے کموں بیش انہوں نے اپنے کارک کیا ہے کتنا بکھو بھی انہوں نے اپنی بھومی کا نبھائی ہے نشپک شناؤں کی مہت کو سمجھتے ہوئے ان سمدھان نرمات نے کچھ ایسے پرادھان کیے جس نے یہ سنشت کیا کہ لوک تنتر جو ہے اس پر جنتہ کا وشوات بنا رہے